وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطَفَىٰ أَمَّا بَعْدِ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَالْفُرْقَانِ الْعَظِيمِ وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءِ سبحان ربك رب العزت عما يصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي أَوَّلِ كَلَامِنَا وَأَوْسَطِ كَلَامِنَا وَآخِرِ كَلَامِنَا میرے عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں ماشاءاللہ صبح سے آپ لوگوں کا بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے مجھے آپ لوگوں سے بات کرنے میں انشاءاللہ خوشی ہوگی امید ہے کہ آپ لوگ میری باتوں کو توجہ سے سنیں گے اور عمل کرنے کی نیت سے بیٹھ کر زندگی میں اس کو عمل کرنے کی ان باتوں پر کوشش کریں گے یہ جو زندگی اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو دی ہے یہ اللہ نے اپنی فرما برداری کے لیے دی ہے دنیا میں انسان اللہ تعالی کی فرما برداری کے لیے آیا ہے یعنی ماننے کے لیے آیا ہے اطاعت کے لیے آیا ہے اور جو بندہ جو بندی جو انسان بھی دنیا میں اللہ کی مانے گا وہی کامیاب ہوگا جو بندہ اور جو بندی دنیا میں جو انسان بھی اللہ کی مانے گا وہی کامیاب ہوگا اور جو اللہ کی نہیں مانے گا وہ ناکام ہو جائے گا یہ بالکل بیسک پوائنٹ ہے نا اصولی بات ہے جس طریقے سے دنیا والے خوش ہوتے ہیں بات ماننے سے امی کچھ کہے اببہ کچھ کہیں تو بندہ اور بچہ ان کی بات مانتا ہے تو امی اببہ خوش ہو جاتے ہیں اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کی بات مانتا ہے پتہ یہ چلا کہ زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے اور دنیا میں انسان ہر وقت اللہ تعالی کے حکم کا پابند ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا یہ تمام چیزیں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتا دیئے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا انسانی زندگی میں تین اسٹیجس آتے ہیں تین مراحل آتے ہیں یعنی انسان کی زندگی کے ہیومن لائف کے تین پارٹس ہیں یہ انسان پہلے پیدا ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے بچپن کے بعد پھر جوانی شروع ہوتی ہے چودہ پندرہ سال سے اب یہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور اس کے جوانی کے دن شروع ہوتے ہیں پھر اس کے بعد چالیس پچاس سال تک یہ بوڑا ہونے لگتا ہے اور پچاس ساٹھ سال تک بوڑا ہو کر پھر مر جاتا ہے یہ تین چیزیں ہی ہوتی ہیں زندگی میں بچہ ہوگا جوان ہوگا پھر بوڑا ہوگا پھر مر جائے گا بچوں سے جب تک وہ بڑے نہیں ہو جاتے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر پوری نہیں آ جاتی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بچے بالغ نہیں ہو جاتے ان کے اندر ایک شعور پیدا نہیں ہو جاتا تب تک نہ دنیا کی عدالتیں اور دنیا کے قوانین ان پر کوئی حکم نافذ کرتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ اور دنیا کا بنانے والا ان فک ان پر کوئی ان کے گناہ پر ان کو سزا دیتا ہے لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور جوانی کے دن جب شروع ہو جاتے ہیں اب اس کا اس کی ہر ایک 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 ایکٹیوٹی اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک 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 ایکٹیوٹی صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک جو بھی کرے گا جہاں بھی دیکھے گا جہاں بھی جائے گا جہاں بھی کھائے گا جو بھی کھائے گا جس کے ساتھ بھی رہے گا جو زبان سے لفظ اور بول نکالے گا وہ سب کیا ہوگا اس کی کاؤنٹنگ ہوگی تو دو ہی چیزیں ہوں گی زندگی میں یا تو وہ گوڈ ہیبٹس کو اپنی لائف میں ایمپلیمنٹ کرے گا یا بیڈ ڈیٹس اور بیڈ ہیبٹس کو اپنی زندگی میں لائے گا دو ہی چیزیں ہوں گی نا یا تو کام اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے گوڈ ہیبٹس کو اپنانے والا یہ کیا ہوگا لوگ اس کو پسند کریں گے اللہ بھی پسند کرے گا گھر والے بھی پسند کریں گے گھر والے بھی تعریف کریں گے اللہ بھی پیار کرے گا اور بیڈ ہیبٹس کو اپنانے والے اور زندگی کے اندر اپنی لائف میں بیڈ ایمپیکٹس کو ایمپلیمنٹ کرنے والے لوگ اور یوتس اور ینگسٹرز جب بری عادتوں کو اپنائیں گے تو سب سے پہلے گھر والے ناراض سوسائیٹی کے لوگ ناراض اسکول کے لوگ ناراض ٹیچرز ناراض ماں باپ ناراض فرینڈ سرکل اچھے لوگوں کا نہیں بنے گا تو یہ دو چیزیں ہو گئیں اب انسان بڑا ہو رہا ہے جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے انسان کے اندر ڈیزائرز پیدا ہوتے ہیں جس کو ہم خواہشات کہتے ہیں یہ دنیا اور اس انسان کو بڑی پیاری لگتی ہے نا جب تک بچہ ہوتا ہے تو دنیا کی طلب کرتا ہے چاہت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے دنیا ملے لیکن وہ مقصد نہیں ہوتا لیکن جیسے ہی بڑا ہوتا ہے اور دل کے اندر یہ خواہش آتی ہے اب میں ہواوں میں اڑنا چاہتا ہوں اور اب ہر چیز اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے خاص طور پر چند چیزیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اور اس کے دماغ کو اس کی تھنکنگ کو اس کی پوزیٹیوٹی کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں اور انسان اس کے جال میں پھنس جاتا ہے ان میں سے ایک چیز تو ہے دنیا کی رنگینی اس کی لائٹس اس کا گلیمر اس کا فیم یہ چیزیں بہت زیادہ ٹریک کرتی ہیں ان میں سے ایک چیز ہوتی ہے مین کی اپوزٹ ویمن بائی کی اپوزٹ گل یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ مرد کو بنایا عورت کے لیے عورت کو بنایا مرد کے لیے لیکن ہمارے ریلیجن نے اور اس مذہب نے انسان کو صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک شادی سے لے کر ڈائی وارس تک اور بچے کی ازان سے لے کر انسان کی نماز جنازہ تک اور اس کے فائنل ڈیسٹینیشن تک جانے تک انسان کی گائیڈنس کرتا ہے کہیں پر بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا اب جب اللہ تعالیٰ نے حلال بھی بتا دیا حرام بھی بتا دیا یہ پرمیشیبل ہے اور یہ ان پرمیشیبل ہے اس کو کرنا ہے اس کو نہیں کرنا ہے یہ کروگے تو فائدہ ہوگا یہ کروگے تو نقصان ہوگا اس کے بینیفٹس بھی ہمارے سامنے ہیں اس کا لوس بھی ہمارے سامنے ہیں تو اقل مند انسان کون ہوتا ہے جو فائدے کو دیکھتا ہے نا اور جو لوس کو دیکھتا ہے اور جو لوس کو پکڑتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان اب جب اس کے دل کے اندر یہ دنیا میں جاتا ہے جیسے ہی جوان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً قرآن میں کہتے ہیں کہ دیکھو اب جو چیز اس کو برائی کی طرف لے کر جا رہی ہے گناہ کی طرف لے کر جا رہی ہے دو طرح کی ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں ایک اچھی خواہش پیدا ہوتی ہے ایک بری خواہشات پیدا ہوتی ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ انہیں انسان کے اندر اور ہیومن باڈی کے اندر دو سوفٹوئرز اپلوڈ کیے ہیں اور ان بیلڈ کیا ہے میں آپ کو آپ کی ٹرم میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ایک سوفٹوئر کو اور سسٹم کو کہتے ہیں نیکی کا سوفٹوئر اور ایک برائی کا دونوں چیزیں ہیں انسان کی انسان کے نفس کے ساتھ جس کو ہم انگلیش میں سول کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک لڑائی ہوتی ہے جنگ ہوتی ہے دل کیا کہتا ہے گناہ کر لے پھر انسان کہتا ہے نہیں نہیں گناہ کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا یہ اس کے اندر جو خیر کے کام کے کرنے کی جو صفت ہے اور جو جذبہ ہے جو کیفیت ہے وہ اس کو کہتے ہیں رک جا رک جا نہیں کر اسی لئے صحابی نے صحابی کہتے ہیں کمپینین آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ساتھ رہنے والے ہمارے پیارے نبی کے ساتھ رہنے والے صحابی نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول گناہ کیا ہے آپ نے فرمایا جو تیرے دل کو کھٹ کے وہ گناہ ہے دیکھو جب گناہ کرتا ہے تو دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے غلط کام کرتا ہے انسان تو دل زور زور سے دھڑک کر یہ اشارہ دیتا ہے یہ wrong way ہے یہ wrong way ہے یہ غلط جا رہے ہو تمہیں آرہی ہے بات سمجھ میں اب آگے چلتے ہیں اب یہ انسان جب دنیا میں نکلتا ہے تو دو ہی لوگ اس کو ملتے ہیں یا تو مرد یا عورتیں مردوں سے بھی تعلقات ہوتے ہیں عورتوں سے بھی اسکول اور کالیجز کے اندر اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو ان کے بستروں کو الگ کر دو اب وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ اور اپنی محرم کے ساتھ بھی نہیں سوئے گا بستر کو الگ کر دینا ہے کیوں اب یہ بڑا ہو رہا ہے اب اس کو بتانا ہے کہ یہ رہن سہن کا اور گھریلو زندگی کا عدب ہے کہ اب آپ کو کیسے رہنا ہے تو جب اسکول میں گئے تو کو ایڈوکیشن سسٹم ملا ہمیں جہاں لڑکے بھی سات پڑھ رہے ہیں اور لڑکیاں بھی سات پڑھ رہی ہیں یہ دونوں جب ہمیں نظر آئے اب انسان کے دل میں کیا ہوتا ہے اس کی طرف اٹریکشن ہوتا ہے اور انسان اس کی طرف کھیچا چلا جاتا ہے اس کے بعد سب سے پہلے ہائے ہیلو سے بات شروع ہوتی ہے پہلے تو دیکھتا ہے نا کسی کو بھی انسان پہلے دیکھتا ہے جب انسان کسی کو دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ بات چیت کرنے کا خیال دل کے اندر آتا ہے کہ میں اس کو اس سے بات چیت کروں یا اگر بات چیت کر لیں تو دیکھنے کا خیال دل میں آتا ہے اگر پردے میں بھی ہو تو جی چاہتا ہے دیکھ لیں یہ جب بڑا ہونے لگتا ہے آدمی تو کیوں اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے اور مرد کو عورت کے لیے پیدا کیا اگر انسان کو بھوک لگی ہو دیکھو ایک ایک زیمپل ہے چھوٹا سا انسان کو بھوک لگی ہو تو انسان کو اگر بریانی نہ ملے تو انسان کم از کم روٹی سوکھی روٹی سے تو پیٹ بھرے گا بھرے گا نا تو جو انسان کو اگر حلال راستہ نہیں ملے گا تو یہ حرام کی طرف اور غلط کی طرف جائے گا ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے بھوک کے وقت میں انسان کو کھانے کی نیڈ ہوتی ہے رات آتی ہے تو انسان کہتا ہے مجھے نیند آ رہی ہے گندہ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے مجھے کپڑے بدلنے ہیں تو یہ انسانی مزاج ہے اور انسانی زندگی ہے کہ انسان کو ہر چیز اس کے وقت پر چاہیے ہوتی ہے اب جب اس نے دیکھا کہ کوئی اپوزٹ جو جنڈر ہے اس کو دیکھا بات کرنے کا دل میں خیال پیدا ہو اب اسلام نے یہاں پر فوراً اس کی گائیڈنس کی ہے اس کو گائیڈ کیا ہے کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے نظر نیچی کرنی ہے قل للمؤمنین یغضو من ابصارہم ویحفظو فروجہم غالک ازکا لہم واللہ خبیر بما یصنعون کتنی عجیب آیت ہے باہر نکلا مرد اور لڑکا جو ٹین ایج میں جس نے ابھی بالکل قدم رکھا ہے جوانی کے دہلیز پر اب یہ لڑکا فوراً جب یہ باہر نکلا اس کو کون نظر آئیں ہسینہیں نظر آئیں لڑکیاں نظر آئیں سکول گیا کالج گیا بینک میں گیا انسٹیٹوٹ گیا سائبر گیا کلاسس گیا جہاں گیا بازار گیا تو دوسری اپوزٹ جنڈر نظر آئے اس کو اب دل کیا کہہ رہا ہے ایک بار دیکھ لے دل کیا کہہ رہا ہے ایک بار دیکھ لے لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم کو کس کو فالو کرنا ہے قرآن کو فالو کرنا ہے کیوں ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ اور دنیا کے اندر رہنے کا جو طریقہ سکھلایا ہے کس نے سکھایا ہے قرآن نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھو سب سے پہلے شروعات جو ہوتی ہے سٹارٹنگ جو ہوتی ہے کہاں سے ہوتی ہے دیکھنے سے کہاں سے ہوتی ہے دیکھنے سے آنکھوں سے اگر کوئی کسی کو دیکھے ہی نہیں تو دل میں اس کا خیال ہی نہیں آئے تو انسان اسی لیے اللہ کے رسول قرآن نے کہا اپنی نگاہوں کو نیچی کرو نیچی کیسے چلنا ہے بالکل سٹریٹ چلنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پر چلتے تھے نہ آپ دائیں دیکھتے تھے نہ آپ بائیں دیکھتے تھے آپ علیہ السلام سیدھے چلتے تھے ہم کیا کرتے ہیں دائیں بھی دیکھتے ہیں بائیں بھی دیکھتے ہیں کوئی تو اچھی نظر آ جائے تو یہ اللہ تعالی نے منع کیا ہے کہ نگاہ آپ کو نیچی رکھنی ہے قل للمؤمنین یغضو من ابسارہم نگاہوں کو جھکاؤ کیا ہوگا اس سے جو ڈیزائرز پیدا ہو رہے ہیں اور جو خواہشات پیدا ہو رہی ہیں وہ مر جائے گی وہ دب جائے گی وہ دب جائے گی ایک نوجوان ایک خاتون کو بہت دیر تک دیکھ رہا تھا تو اس نے حدیث سن رکھی تھی کہ ایک نظر معاف ہے تو کسی بزرگ نے اس کو جا کر کہا کہ بھئی اتنی دیر سے کیوں دیکھ رہا ہے تو اس نے کہا کہ حضرت ایک نظر معاف ہے ابھی میری آدھی نظر ہوئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَّذُرُ سَحْمٌ مِّن سِحَامِ اِبْلِیسَ مَسْمُومٌ او کما قال علیہ الصلاة والسلام حضور نے فرمایا کہ یہ جو نگاہ ہوتی ہے نا نگاہ یہ جب انسان کسی پر ڈالتا ہے تو جو دوسری اپوزٹ جنڈر ہے اور جو لڑکی ہے یا عورت ہے وہ شیطان اس کو خوبصورت کر کے بتاتا ہے حضور نے فرمایا یہ نگاہ ڈالنا ابلیس کے تیروں میں سے زہر میں ڈبا ہوا ایک تیر ہے ایسا ویسا تیر نہیں ہے یہ ایسا تیر ہے کہ جب دونوں کی آنکھیں ملیں گی آئی کانٹیکٹ ہوگا اب دل میں خیال آئے گا کہ اب یہ مجھے پسند آگئی اسی لئے قرآن نے کہا ہے جو تم کو پسند آجائیں تو ان سے نکاح کرو اب آگے چلتے ہیں جب یہ چیز ہوگئی اس نے دیکھ لیا اسی لئے کیا کہا اللہ کے رسول علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ جب کبھی بدنظری کا معاملہ آ جائے اور انسان کی نگاہ کسی غیر محرم پہ پڑ جائے جس کو نہیں دیکھنا ہے اور انسان اپنی نگاہ کو نیچی کر لے من ترکہا مخافتی عبدلتوہو ایمانا یجد حلاوتہو فی قلبیہی اللہ کے رسول علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ کسی پر نگاہ پڑ گئی دیکھو جتنی سڑک پر عورتیں چل رہی ہیں یہاں سے برائی کی اور فہاشی کی زنا کی سٹارٹنگ ہوتی ہے انسان اگر اپنی نظر پہ کنٹرول کر لے گا تو دنیا کے اندر بے ہیائی اور برائی کے کام نہیں ہوں گے اسی لئے قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا کہ دیکھو زنا کے قریب بھی مت جانا اس کے دور سٹیپ پر بھی مت جانا اسٹارٹنگ جو بنیاد ہوتی ہے جو بیس ہوتا ہے وہاں پر بھی قدم مت رکھنا کسی کو دیکھنا بھی نہیں کیوں اگر نظر سے نظر ملاوگے دل میں خیال آئے گا کہ اور دیکھوں اور انسان کا دل کبھی بھرتا نہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اللہ کے رسول نے پھر بشارت سنائی ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو کسی غیر محرم سے اللہ کے ڈر سے دیکھنے کے لئے کہ نہیں دیکھوں گا میں کچھ بھی ہو جائے نہیں دیکھوں گا نظر جھکائیں گے ہم جتنی بہنیں سڑک پر چل رہی ہیں وہ ہماری اپنی بہن ہیں وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے وہ بھی تو کسی کی بیوی ہے ہم دیکھیں گے تو کوئی ہماری عورتوں کو ہماری بہنوں کو دیکھے گا اسی لئے حضور نے فرمایا تم دوسروں کی عورتوں کے بارے میں پاک دامن رہو اللہ تعالیٰ تمہاری عورتوں کو بھی پاک دامن رکھے گا اور بچائے گا ان کو لوگ کہیں گے نہیں ہمیں نہیں دیکھنا تو فرمایا کہ جو بندہ اپنی نگاہ کو جھکاتا ہے کہ میں نہیں دیکھوں گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی اور ایمان کی مٹھاس نصیب کرتا ہے آج ہم کہتے ہیں نا نوجوان کہتے ہیں حضرت ہمارا عبادت میں دل نہیں لگتا ہمارا عبادت میں دل نہیں لگتا ہم کیا کریں ہم تو مزہ ہی نہیں آتا نمازوں کے اندر سجدے پہ سجدے کرتے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں لیکن بے مزہ ہے مزہ نہیں آرہا مزہ نہیں آرہا کیوں نہیں آرہا کیونکہ دل کے اندر کسی اور کو بسایا ہے اگر کسی کا خیال دل میں ہے تو اس کو نکال دیں جس دل کے اندر کسی غیر محرم کی محبت کا ذرہ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت کا قطرہ بھی نصیب نہیں فرمائیں گے یہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اب دیکھو یہ دل تو بحر محبت ہے محبت ہی کرے گا یہ دل تو بحر محبت ہے محبت ہی کرے گا لاخص کو روکو مگر کم بخت کسی پہ تو مرے گا تو کس پہ مارنا ہے اس کو اسی لئے حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدو فرماتے تھے یہ جو جوانی ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اوپر فنا کرنے کے لئے نہیں دی ہے تو نہ کر کسی خاکی پہ خاک اپنی جوانی کو فدا کر جوانی اس پر جس نے دی جوانی کو تو یہ جو یہ جو ایج ہے ہماری اور جس ایج فیکٹر میں بھی ہم نے قدم رکھا ہے نا یہ انتہائی اہم ہے دنیا سے جب انسان جائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے چند کوئشنز کریں گے ان میں ایک سوال یہ ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا بِلَا اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا تھا بتاؤ لڑکیوں کے چکر میں غیر محرم کے لئے کہاں خرچ کیا تھا انسان کو حساب دینا پڑے گا اور جب انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے اور جب کسی کو دیکھنے لگ جاتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر اس سے اسی پر بس نہیں کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ اور کسی کو ٹچ کرنا کسی غیر کو یہ ہاتھوں کی برائی ہے یہ ہاتھوں کی بدفعلی ہے اسی لئے اپنے موبائلز کو جو گناہ کی طرف اور اس گناہ کی طرف جو چیزیں لے کر جا رہی ہیں ایک تو یہ کہ لڑکے اور لڑکیوں مکس گیدرنگ اپوزنٹ جنڈر کے ساتھ مکس گیدرنگ نہیں ہونا چاہیے اسی لئے کزنز کے ساتھ بھی پردہ کروانے کا حکم ہے کہ اگر بے پردگی آئے گی تو پھر لوگوں بات کرنے کا دل کرے گا لڑکی کہے گی تو میری خالہ کا بچہ ہے اور پھر باتیں ہوں گی اور اب تو موبائل کا زمانہ ہے ساری رات کرو بعد فری میں تو یہ چیزیں کہاں لے کر جائیں گی پھر اس گناہ کی طرف لے کر جائے گی جس کو ہم زنا کہتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر کرشنز یہ چاہتے ہیں ان کی دھارمک کتاب نے اور ان کی ریلیجیس بک نے جس کو ہم بائبل کہتے ہیں یا اس زمانے میں اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں اہد نام جدید اور اہد نام قدیم ازن کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ برا کام ہے کسی لڑکی کا کسی لڑکے کے ساتھ ریلیشن میں آنا اور فیزیکل ریلیشن بنانا یہ غلط ہے ان کی کتابوں میں 2018 میں ان کے ایک پاپ نے اور پادری نے جب یہ کہا تھا اور پرانی کتابوں کے ریفرنسس دیئے تھے تو ان کی اپنی کمیونٹی نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے اس نیو کلچر کو اور نیو جنریشن کو ان پرانی باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب انسانیت کو ہیومینٹی کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو پھر کیا ہوا یورپ کے اندر عورت بے حیاء ہو گئی اور مرد بھی بے حیاء ہو گیا اور جب حیاء کا زیور ان کے اندر سے اترائے تو ان لوگوں نے نہ ان کو بیٹے اور ماں کی تمیز باقی رہی ہے اور اس کلچر اور اس سوسائیٹی کی طرف وہ لوگ بڑے ہیں جس کلچر کو اور جس سوسائیٹی کو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا تھا اور ختم کیا تھا حضور نے کہا تھا یہ ماں کا مقام یہ ہے بیٹی کا مقام یہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا پڑے گا اس کو اپنے جگر کا ٹکڑا بتانا پڑے گا اور یہ اس سوسائیٹی کے اندر جو ویسٹنائیزیشن مسلمانوں کی سوسائیٹیز میں ڈالا جا رہا ہے اور جس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جاری وہ یہ کہ لڑکا لڑکی ایک ساتھ رہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ اگر فیزیکل ہو جائیں تو کیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی فیزیکل ریلیشن بناتا ہے اَلْعَبْدُهِينَ يَزْنِ وَهُوَ مُؤْمِن لَا يَزْنِ الْعَبْدُهِينَ يَزْنِ وَهُوَ مُؤْمِن اَوْ کَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ جب بندہ کسی کے ساتھ فیزیکل ہوتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے جسمانی تعلقات قائم کرتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے دل سے اس کا دل نور ایمان سے خالی ہو جاتا ہے ہمارے پاس سب سے بڑی دولت کونسی یہ بتاؤ جی ایمان کی دولت ہے اور جب اس گناہ کے کرنے کے بعد اس بیڈ ایکٹیوٹی میں پڑھنے کے بعد جو بہت بری ہے کہ قرآن نے کہا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے وَسَّاعَ سَبِيلَ اور بہت برا راستہ ہے یہ کہاں لے کر جائے گا گو ٹو ہیل کہاں لے جائے گا گو ٹو ہیل اب جاؤ جہنم میں یہ راستہ سیدھ جہنم کی طرف جاتا ہے بغیر کسی کٹ کے ڈائریکٹ سٹریٹ بلکل سٹریٹ ہے یہ اس لئے یہ بات صاف سمجھ لیں تو حضرت اکرمہ کہتے ہیں جو صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ ہے ابن عباس یہ بتائیے ایمان کیسے نکلتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنی انگلیوں کو یوں کیا اور دوسری انگلیوں کو یوں کیا اور فرمایا کہ دیکھو جس طریقے سے یہ انگلیاں ان انگلیوں سے نکل جاتی ہیں اس طرح یہ ایمان بھی انسان کے دل سے اس گناہ کے کرنے کے بعد نکل جاتا ہے اور انسان ایمان والا نہیں رہ جاتا پھر فرمایا کہ جب وہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو ایمان اس کے دل میں پھر داخل ہو جاتا ہے آرہی ہے بات سمجھ میں تو اپنے ایمان کو اور ایمان کے نور کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو اپنی نگاہ کو کیا بنانا پڑے گا پاکیزہ بنانا پڑے گا اس نگاہ کے اندر حیاء کا سرمہ لگانا پڑے گا ہر کسی کو سمجھنا پڑے گا ہماری بہن ہے سب بھارتی ہے میرے بھائی اور پلیج میں اور انڈین آپ نے پڑا ہوگا نا کہ سب بھارتی ہے تو یہی سمجھیں آپ جب شادی کے عمر آ جائے گی اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا بچنے کا طریقہ کیا ہے خاص طور پر اس سوشل میڈیا کے زمانے میں اور اس ٹیکنالوجی کے دور میں اب ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے ایک کلک ہمیں کہاں پہنچا سکتی ہے جہنم کے اندر یہ جو پون ایڈکشن لائے گیا ہے نا یہ اسی لیے لائے گیا ہے اور یہ جو میوزک انڈسٹری کو پروموٹ کیا گیا ہے میرے پاس زیادہ موقع نہیں ہے ورنہ میں بہت کھول کر ایک ایک چیز پر آپ سے دیر تک بات کرتا اور کاش کہ میں اپنے درد دل آپ کو سمجھا پاتا کہ جب آپ میوزک سنتے ہیں میوزک سننے کے بعد کیا ہوتا ہے جوش آتا ہے انسان تھرکتا ہے تھرکنے کے بعد کیا ہوتا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ بھئی مجھے بھی تو کوئی ملے پارٹنر جس کے ساتھ میں باتیں کروں کیوں میوزک کے اندر پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں یہ جو بولی ووڈ انڈسٹری نے اور پونڈ انڈسٹری نے پوری دنیا کے اندر یہ چاہا ہے ان کی فکر اور ان کی کوشش یہ ہے دن اور رات کہ مسلم یوتس کے جذبات کو ختم کر دیا جائے اور یہ جو ایمان رکھتے ہیں ان کے ایمان کو لوٹ لیا جائے یقین مانو میرے دوستوں جوانوں ایک کلک کے ذریعے سے ایمان دل سے ختم ہو جاتا ہے ایک کلک کے ذریعے سے تو یہ اتنی بری بات ہے اسی لئے ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور ایسی کسی بھی خواہش سے بچنا چاہیے اور پھر جن کی ایج ہو گئی نکاح کی ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو اس بات پر کنونس کریں کہ ہمیں نکاح کی ضرورت ہے ہمارا نکاح کرائیں اور ماں باپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے اب ان کا نکاح کرانا ہے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ینگ صحابہ کو یہ خطاب کر کے کہتے تھے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباہ فلیتزوج فإنہو اغض للبصر واحسن للفرج تم میں سے جو اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہے نکاح کرو تو حلال مانگو اللہ سے کیا مانگو اچھا اس کا نقصان کیا ہوگا اگر آپ نے یہ گناہ کر لیا تو گناہ کا مزہ کتنی دیر رہتا ہے جی گناہ کا مزہ تھوڑی دیر رہتا ہے لیکن اس کا عذاب ہمیشہ باقی رہتا ہے اور اس کی نحوست کیا پڑتی ہے ہماری زندگی میں اس کا اثر کیا پڑتا ہے ہماری زندگی میں اس کا اثر اس کی نحوست یہ پڑتی ہے کہ انسان کا چہرہ بے نور ہو جاتا ہے اور اس کی زبان سے اچھی باتیں نہیں نکلتی اور دماغ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور ایبیلیٹی ختم ہو جاتی ہے اور انسان پوزیٹیوٹی کی بجائے نیگیٹیوٹی کرنے لگتا ہے یہ اس کی دنیاوی نقصاناتیں اور کیا ہوتا ہے فوراں اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر جاتا ہے فوراں اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے اور اس کا دنیاوی نقصان یہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر یہ برائی پیدا ہوتی ہے تو اس قوم کے اندر تعالیٰ وبائیں اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کہ تمہارے باپ دادوں نے ان بیماریوں کے نام بھی نہیں سنے ہوتے لائک کرونا وائرس ایچ آئی وی ایڈز میں کھل کے کہہ رہا ہوں آپ سے آپ سب بڑے ہو رہے ہیں اب آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں ہے آپ کو کسی ایسی چیز کی طرف نہیں جانا لاکھ کوئی بلائے اسی لئے ایسی دوستیاں چھوڑ دیں یہ چیزیں لے جاتی ہیں انسان کو گناہ کی طرف ایک تو انسان کو اپنے آپ کو کہنا ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کون ہے آپ کو معلوم ہے نا کون ہے اللہ کے رسول اور نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بارے میں قرآن میں پوری صورت اللہ اتار رہا ہے اور اس صورت کو اللہ تعالیٰ احسن القصص بیسٹ سٹوری آف قرآن کہہ رہا ہے اسٹوریز میں سب سے بہتر اسٹوری کہہ رہا ہے کیوں بیسٹسٹ بلکہ احسن کہہ رہا اللہ وجہ کیا ہے اس میں حضرت یوسف کی لائف کو بتایا گیا اور یوتز کے لیے ینگسٹرز کے لیے جو گائیڈنس دی اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے ذریعے سے کہ جب زلیخہ نے حضرت یوسف کو بہکایا ہے اور کہا کہ میری طرف آجا حضرت یوسف کو وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ تو حضرت یوسف نے کیا کہا قَالَ مَعَذَ اللَّهِ اِنَّهُ رَبِّي اَحْسَنَ مَثْوَایَ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ کہ میں بلکل بھی اس کی طرف نہیں آؤں گا اور حضرت یوسف دور گئے اگر حضرت یوسف دورے ہیں اور گناہ سے بچنے کی فکر کیے تو کیا ہوا سارے کے سارے دروازے جو زلیخہ نے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ جو دروازے زلیخہ نے بند کیے تھے اللہ تعالیٰ نے مفسرین نے لکھا ہے وہ ساری کنڈی کنڈیاں اور کڑیاں کھل گئی ہیں کیوں جب انسان گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں اور جو گناہ سے بچنا نہیں چاہتا اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے گناہ سے بچنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے گناہ سے بچنا ہے اس کا دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے رزق میں کمی آ جاتی ہے انسان پوری زندگی پریشان رہتا ہے ہائے میں کیا کروں جب میں نے کہا خدا میرا حال دیکھ آئی صدا بندے نام آمال دیکھ جو کام تو کر رہا ہے سارا دن جھوٹ بولتا ہے پھر کہتا ہے یار مزہ نہیں آرہا اور لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے بھائی پہلے سچ بولنا سیکھ سارا دن دوسری عورتوں کو دیکھ رہا ہے پھر کہتا ہے مجھے میری بیوی اچھی نہیں لگتی جی ہاں کیوں کیسے اچھی لگے گی جب سارا دن سڑک پہ جا کے ناشتہ کر کے آرہا ہے اور اس کے بعد گھر میں کھانا بنا ہوئے دال چاول تو کہتا ہے کہ مجھے یہ دال چاول پسند نہیں آرہا بھائی اب پیٹ تو آپ کا پہلے ہی بھر گیا ہے گندی چیزوں سے دیکھیں پیٹ تو گندگی سے بھی بھر جائے گا لیکن بیماری تیہ ہے جس طریقے سے جسم بیمار ہوتا ہے اسی طریقے سے انسان کی جو یہ روح ہے وہ بھی بیمار ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر سے بندہ گر جاتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نوجوان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو سات قسم کے انسانوں کو عرش کے سائے میں جگہ اتا فرمائے گا یزلہم اللہ یوم القیامہ لا غل الا غلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سات قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ اتا کرے گا فی غلیہی لا غل الا غلہ کس کے سائے میں جس دن عرش کے علاوہ کوئی دوسرا سائے نہیں ہوگا جی صرف کس بات پر ایسا نوجوان شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی ایسا نوجوان جس نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں اس کی بندگی میں اس کی اطاعت میں اس کی بات ماننے میں پروان چڑھایا ہو تو ابھی یہ جوانی کا جو لمحہ ہے نا اس کی قدر کریں آپ اس کو ابھی سے نیک رستے پر چلائیں اب میں بتا رہا ہوں آگے پھر کیا ہوگا دوسرا کون پھر اور پانچ قسمیں اور ہیں ساتوی قسم اس میں یہ ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ کوئی بہت زیادہ حسین جمیل عورت اس کو اپنی طرف بلائے آجا اور موقع بھی ہو جیسے زلیخان نے حضرت یوسف کو بلائیا تھا حضرت یوسف نے کہا نہیں 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 میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو جب یہ نوجوان کہے گا اِنِّي أَخَافُ اللَّهُ میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں میرے پاس بھی اللہ کا ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے نوجوان کو ہم عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے تو اب بتائیں کہ یہ تھوڑی دیر کی لذت تھوڑی دیر کا مزہ چاہیے یا اللہ تعالیٰ کے عرش کا سائے اور جنت چاہیے چوئیس آپ کے پاس ہے چوئیس ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دے دیئے برائی کا بھی اچھائی کا بھی چلنا ہمیں تو اسی لئے میرے عزیز دوستوں اور جوانوں محرز یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہم اپنی نگاہ کو پاکیزہ بنائیں اور اسی لئے اپنے موبائل کا استعمال تنہائی کے اندر بہت سوچ سمجھ کے کریں یہ چیزیں انسان کو اس گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے اور انسان پھر اس کا ایڈکٹ بن جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے جسم کمزور ہو جاتا ہے اور بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں اور جسم کے اندر سے طاقت ختم ہو جاتی ہے کیوں جب جسم انسان گناہ کرتا ہے تو دل کمزور ہونے لگتا ہے اور جب میوزک سنتا ہے تو میوزک سننے کے بعد جن جن یوٹس نے اور نوجوانوں نے میوزک سننے کا اپنے آپ کو ایڈکٹ بنایا ان کا دماغ خراب ہو گیا اور وہ بلاخر یا تو انہوں نے وہ پاگل ہو گئے بہت سارے نوجوان یا انہوں نے خودکشی کر لی اور آج بھی دنیا کی یوروپین کنٹریز کے اندر میوزک سننے کی وجہ سے اور میوزک کے اندر میوزک انڈسٹری میں جانے کی وجہ سے اور اس کی کوشش میں لگنے کی وجہ سے اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے شراب کی عادت لگتی ہے اور برائیوں کی طرف انسان جاتا ہے پھر کوئی اپنا غلط پارٹنر تلاش کرتا ہے پھر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور عدیس میں آتا ہے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے غیر سے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے ہاتھوں زلیل کرواتے ہیں جس سے محبت کے دعوے کرتا ہے جس سے محبت کے دعوے کرتا ہے اسی لئے یہ محبت محبت کچھ نہیں ہے اصل محبت کس کی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے تم ماں باپ کو خوش کرو اپنے ٹیچرز کو خوش کرو اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرو یہ کامیابی کا چھوٹا سا راز ہے اور یہ کامیابی اور سخصیس کی آسانسی کی ہے جو میں نے آپ کو دے دی ہے اب اپنانا ہمارے ہاتھ میں آ رہی ہے بات سمجھ میں کریں گے انشاءاللہ عمل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا وقت پورا ہو گیا انشاءاللہ دوبارہ کبھی موقع رہا ہے تو آپ لوگوں سے ڈیٹیل میں بات ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جی کچھ کہنا ہے جن لوگوں نے اپنے نام کی انٹری نہیں کروائی اب تک وہ اپنا نام لکھوا دیں تاکہ ان کو انتظام کرنے میں آسانی رہے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ انسان بعض دفعہ اچھا ہوتا ہے جیسے ابھی آپ اچھے ہیں تو آپ کو آپ اپنے فرنڈ سرکل کو بھی اچھا بنانا ہے جو آپ کی دوستیوں کا دائرہ ہے نا غلط لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا قرآن نے منع کیا ہے اور انسان کے لیے ایسی دوستیاں اور ایسی فرنڈشپ قیامت کے دن بہت بڑی وبا بہت بڑا نقصان اور وبال کا سودہ بہت بڑا وبال ہوگا اور انسان کہے گا یا ویلتا لیتنی لمتخز فلانا خلیلا ہائے کاش میں نے فلان کو دوست بنایا ہی نہ ہوتا فلان کو دوست بنایا ہی نہ ہوتا دیکھو دنیا میں کبوتر کبوتر کے ساتھ رہتا ہے کبھی دیکھا کبوتر کوئوں کے ساتھ پھر رہا ہے دیکھا ہے آپ میں سے میں نے تو نہیں دیکھا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جس طرح کا جانور ہے وہ اپنے گولے گنڈے میں ہی رہتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ نہیں جاتا اس کو پسند نہیں ہے یہ بات تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی طرح اچھے لوگوں کو کے ساتھ رہیں اور اچھی فرنڈشپ اور فرنڈ سرکل میں رہیں ورنہ قیامت کے دن کہے گا ہائی اس دوستی نے تو مروا دیا مجھے میں ٹھیک تھا جنت کے راستے پہ جا رہا تھا اس نے مجھے جہنم میں پھیکوا دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست دوست کے دین اور مذہب پر ہوتا ہے دوست جیسا کہتا ہے ویسا کرتا ہے اب تک یہ ناچتا نہیں تھا اب دوست کہہ رہا ہے تھوڑا سا تھرک لے ایک سگریٹ کی ایک کشت مار لے کیا ہوتا ہے ایک بار ویمل کا مزہ لے لے کچھ نہیں ہوتا پھر وہ دیرے 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 عادت بن جاتی ہے اور انسان برے دوستوں کی وجہ سے برا بن جاتا ہے اسی لئے حضور نے فرمایا اچھی طرح دیکھو کس کو دوست بنا رہے ہو نشیڑی چرسی اور ترکی کو تو دوست نہیں بنا رہے کہیں اچھے دوستوں کو بناو اسی لئے یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں نا ایسی جگہ آپ آئیں بزرگوں کی مجلسوں میں جائیں تبلیغ میں وقت لگائیں علماء کی صحبتوں میں جائیں حیاء نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے جوانی تیری رہے بے داغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم